اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں بابیل یوٹیوب چینل دوستو آج میں ایک ایسے جرنیل کی بات کرنے جا رہا ہوں جو ڈی جی آئی ایس آئی بھی رہا پاکستان آرڈیننس فیکٹری کا چیئرمین بھی رہا نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کا چیف انسٹرکٹر بھی رہا ایف ڈیو او کو بھی کمانڈ کیا جس نے انیس سو پینسٹ کی انڈو پاک وار بھی لڑی جس نے انیس سو اکتر کی وار بھی لڑی جس نے کشمیر کا محاذ بھی سنبھالا جس نے افغان سیول وار بھی لڑی جس نے بوسنین وار میں بھی حصہ ڈالا اور بوسنین مسلمانوں کی مدد کی جسے یوگو سلاویہ اپنی کسٹڈی میں لینا چاہتا تھا اور جس کے خلاف امریکہ بھی رہا یہ وہ بہادر سپوت ہے جو اتنا کچھ کرنے کے بعد آج بھی کسی دوسرے ملک میں کچھ جنرلز کی طرح اپنے ریٹائرمنٹ انجوائی نہیں کر رہا بلکہ یہ جنرل آج دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا ہے میں بات کر رہا ہوں لیفٹینن جنرل جعوید ناصر کی تو جانتے ہیں وطن کے اس بہادر سپوت کے بارے میں جنرل جعوید ناصر 1936 میں لاہور میں پیدا ہوئے لیکن یہ کشمیری نزاد ہیں انٹرمیڈیٹ گورنمنٹ کالیج لاہور سے کرنے کے بعد انہوں نے 1953 کو پاک آرمی جائن کرنے کا فیصلہ کیا سو 1953 کو پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں اینٹر ہو گئے پھر یہی سے ملٹری کالیج آف انجینرنگ رسال پور اٹینڈ کرنے کا فیصلہ کیا اور بی ایس آنرز ان سیول انجینرنگ کر کے گریجویٹ ہوئے انہوں نے ایز آ سیکنڈ لیفٹیننٹ کمیشن حاصل کیا اور پاک آرمی کی انجینئر کور میں چلے گئے جنرل جعوید ناصر آرمی میں کومبیٹ انجینئر کے طور پر پہچانے جاتے تھے گائز کومبیٹ انجینرنگ یا کومبیٹ انجینئر وہ ہوتا ہے جو میدان جنگ میں ملٹری انجینرنگ، مائننگ، کنسٹرکشن اور ڈیمولیشن کے ٹاسک پورے کرتا ہے کومبیٹ انجینئر کا گول ہوتا ہے کہ آرمی کی موومنٹ کو فیسیلیٹیٹ کرنا آرمی کو سپورٹ کرنا، آرمی کے لیے فائٹنگ پوزیشن بنانا جیسا کہ فورٹیفیکیشن، لوجسٹکس اور روڈز وغیرہ اس کے علاوہ مائن فیلڈ کلیر کرنا، بریج بنانا، اوبسٹیکلز، ٹرینچز، لینڈ مائنز، ٹینک ٹرپس اور کسی فائٹنگ ویکل کے خراب ہونے پر اسے صحیح کرنا یہ سب کومبیٹ انجینئر کے انڈر آتا ہے 1965 کی وار میں ناصر جاوید صاحب ایزا کیپٹن کومبیٹ انجینئرنگ فارمیشن کا حصہ تھے اور 1971 کی وار میں ایزا میجر اس فارمیشن کا حصہ تھے 1971 کی وار کے بعد میجر ناصر کو آسٹریلیا بھیج دیا گیا جہاں انہوں نے آسٹریلین آرمی سٹاف کالیج سے سٹاف کورس میں گریجوئیٹ کیا 1980 کی دہائی میں انہیں نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد بھیجا گیا جہاں انہوں نے سٹریجیک سٹیڈیز میں ایم ایس سی کی جس کے بعد انہوں نے آرمیڈ فورسز وار کالیج جوائن کیا جہاں یہ سات سال تک وار سٹیڈیز پر کورسز کرواتے رہے اور اس کے بعد چیف انسٹرکٹر کے عہدے پر پرموٹ ہوئے 1986 میں انہیں ریشین افغان وار میں اتارا گیا جہاں یہ افغانیوں کو ٹرین کرتے تھے یا یہ سمجھ لیجئے کہ مجاہدین کو بنانے میں ان کا رول بھی ہے اور یہی نہیں انہوں نے اپنے انڈر ٹریننگ کرنے والے تمام افغانیوں کو اسلامی دعائیں بھی یاد کروائیں اور پانچ وقت کا پابند بھی بنایا جنرل ناصر نے شہرت تب حاصل کی جب انہیں اوجری کیمپ والے واقعے میں انجنرنگ فارمیشن میں انسپیکٹر جنرل تائنات کیا گیا انہوں نے مہینوں میں ختم ہونے والا کام اپنی زندگیوں کو خطرے میں ڈال کر دو ہفتوں میں مکمل کیا انہوں نے پورے سٹورج کے کیمیکل اور ایکسپلوزیو میٹیریلز کو کلیر کیا دوستو جن لوگوں کو اوجری کیمپ والے واقعے کے بارے میں نہیں معلوم انہیں بتا دیتا ہوں کہ اوجری کیمپ راولپینڈی میں موجود ملیٹری سٹورج سینٹر تھا جہاں پاک آرمی کے ہتھیار رکھے جاتے تھے لیکن ان دنوں اس کیمپ میں زیادہ تر وہ ہتھیار تھے جو روس کے خلاف استعمال کیے جانے تھے اور امریکہ اور دوسرے اتحادی ممالک سے ملے تھے 10 اپریل 1988 کو اس کیمپ میں بہت بڑا دھماکہ ہوتا ہے جس میں بہت سارا مالی اور جانی نقصان ہوتا ہے انویسٹیگیشن کے مطابق انیشل بلاسٹ اس ایجیبٹین راکٹ کے باکس سے شروع ہوا جو سیفٹی پروٹوکول کے برخلاف شپمنٹ سے پہلے فیوز سے لیس تھا تاہم اس واقعے کے بارے میں بہت سی قیاس آرائیاں بھی کی جاتی رہی ہیں کہ یہ دھماکہ پاکستان نے جان بوجھ کر کروایا ہے تاکہ امریکن اسلحہ ہتیایا جا سکے اور بتایا جائے کہ یہ تو دھماکے میں زائع ہو چکا ہے دوستو ان قیاس آرائیوں کے مضبوط ہونے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ انہی دنوں جنیوہ ایکارڈز ہونے جا رہا تھا جس کے مطابق سوویت یونین نے افغانستان سے نکل جانا تھا اور سوویت یونین شکست تسلیم کر چکا تھا اور ظاہر ہے اس جنگ کے بعد امریکہ نے اپنا اسلحہ واپس مانگنا تھا جو کہ بڑی تعداد میں مجاہدین کے نام پر لیا گیا تھا سو کیا سارائیاں بنتی رہیں اس سانے کے بعد اس جگہ کو کلیر کرنے بچے بومب، راکٹ اور دوسرے ویپن وغیرہ کو اٹھا کر کسی دوسری جگہ لے جا کر ناکارہ کرنا یہ سب جنرل جعوید ناصر کے ذمہ تھا آپ کو بتا دیں کہ یہی کام کرنے کے لیے جرمن، فرانسیسی اور امریکن ٹیمیں بھی آئیں تھی لیکن جنرل جعوید ناصر کی ٹیم نے تیزی سے اور بہترین کام کیا دوستو اس واقعے کی مزید تفصیل آپ جنرل ناصر کی زبانی سن سکتے ہیں میں ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا 1989 میں جنرل ناصر F.W.O جو کہ کنسٹرکشن کا کام کرتی ہے اس کے ڈائریکٹر جنرل اپوائنٹ ہوئے اور انہی کے زیرے کمان سیول کنسٹرکشن سکردو انٹرنیشنل ائرپورٹ بنا ہے 24 ستمبر 1991 کو آپ 3 سٹار رینک آرمی جنرل پر پرموٹ ہوئے اور انجینئر کور کے چیف بنے 4 فروری 1992 کو آپ لیفٹینن جنرل بنے اور وہاں میں موجود پاکستان آرڈیننس فیکٹری کے چیئرمین بنے جس کے بعد 14 مارچ 1992 کو آئی ایس آئی کے ڈائریکٹر جنرل بن گئے آپ کے ڈی جی آئی ایس آئی بننے کے ایک مہینے بعد بوسنین وار شروع ہو گئی یہ کلیش بوسنین مسلمز اور سربین کے بیچ میں تھا پاکستانی آئی ایس آئی مبینہ طور پر بوسنیائی جنگ کے دوران میں ایک فعال فوجی انٹیلیجنس پروگرام چلا رہی تھی جو کہ 1992 سے 1995 تک جاری رہا جنرل جاوید ناصر کی نگرانی میں اس پروگرام پر عمل درامد ہوا اس جنگ میں بوسنیہ کی مجاہدین کے مختلف گروہوں کو اسلحے کی منظم فراہمی اور تقسیم کو مربوط کیا گیا یاد رہے کہ اقوام متحدہ نے بوسنیہ کو اسلحے کی سپلائی پر پابندی لگا دی تھی اور دوسری طرف یون میشن کے تحت گئے ہوئے فرانس اور دیگر ممالک اپنے فوجی دستوں کو حالات مزید خراب ہونے کی وجہ سے واپس لانا چاہتے تھے ایسے موقع پر پاکستان نے بوسنیہ کے مسلمانوں کی حفاظت اور سربین سے مقابلہ کرنے کے لیے اپنے فوجیوں کو وہاں رکھنے کا وعدہ کیا اور یہی نہیں بلکہ اقوام متحدہ کے اسلحے کی پابندی کے باوجود پاکستان نے اعلان کیا ہم بوسنیہ کی حکومت کو اسلحہ فرام کریں گے جنرل ناصر نے بعد میں اعتراف بھی کیا کہ بوسنیہ میں اقوام متحدہ کی اسلحے پر پابندی کے باوجود آئی ایس آئی نے بوسنیہی مجاہدین کو اینٹی ٹینک ہتیار اور مزائل دیئے جنہوں نے جنگ کا رخ بوسنیہی مسلمانوں کے حق کی طرف موڑ دیا اور سربوں کو محاصرہ ختم کرنے پر مجبور کیا گائز دوہزار گیارہ میں سابق یوگسلاویہ کے لیے انٹرنیشنل کریمنل ٹربنل نے انیس سو نوے کی دہائی میں سربین فوج کے اخلاف بوسنیہ کے مسلمان جنگجووں کی مدد کرنے کے جرم میں پاکستانی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ آئی ایس آئی کے ڈائریکٹر جنرل ناصر کو کسٹڈی ملے لیکن حکومت پاکستان نے کہا کہ جنرل ناصر کی صحت بہت خراب ہے اس لیے ہم ناصر کو اقوام متحدہ کے ٹربنل کے حوالے نہیں کر سکتے دوستو اگر آپ میں سے کسی نے الفا براوو چارلی ڈراما شریل دیکھا ہو تو اس میں بھی پاکستان نے بوسنیا کے تنازے پر اور بوسنیا کی مدد کرنے پر روشنی ڈالی تھی جس میں کیپٹن گلشیر خان بوسنیا جاتا ہے گائز جنرل جاوید ناصر انٹی امریکن سینٹیمنٹس رکھتے تھے اور انہوں نے امریکہ پر الزام بھی لگایا تھا کہ امریکہ سیاسی وجوہات کی بنا پر یورپ میں روسیوں کے خلاف اسلام کو استعمال کر رہا ہے جس نے دو ممالک کے مابین خارجہ تعلقات کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے یہی نئی جنرل جاوید ناصر نے آئی ایس آئی کا گلوبل ٹیریزم پر سی آئی اے کے ساتھ کوپریشن بھی لیمٹیڈ کر دیا تھا اور دوسری طرف انہی کے ڈی جی آئی ایس آئی کے دورانیے میں آئی ایس آئی کشمیر میں کافی ایکٹیو ہو چکی تھی قائز انڈیا نے بھی ان پر الزام لگایا تھا کہ جاوید ناصر خالستان مومنٹ انڈین مافیا اور دعوت ابراہیم کو سپورٹ کرتے رہے ہیں لیکن ان الزامات سے جنرل جاوید ناصر نے انکار کر دیا تھا دوستو یہی نئی ان پر پیپلز پارٹی بھی الزام لگاتی رہی کہ جنرل جاوید ناصر قدامت پسند اسلامی ایجنڈا ملک میں پھیلا رہے ہیں دوستو جنرل جاوید ناصر کو کبھی فور سٹار رینک پر پرموٹ نہیں ہونے دیا گیا اور ہر دفعہ نظر انداز کیا گیا اگلا آرمی چیف بننے میں ان کا نمبر آتا تھا لیکن ان کی جگہ سب سے جونئر عبدالوحید کاکڑ کو چیف آف آرمی سٹاف بنا دیا گیا اور اب جو بات میں کرنے جا رہا ہوں وہ اس سے بھی زیادہ حیران کر دینے والی بات ہے جنرل جاوید ناصر کو اس وقت کے پرائم منسٹر میاں نواز شریف صاحب نے اپنی مرضی سے ڈی جی آئی ایس آئی لگایا تھا اور جب نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹ رہا تھا تو ڈی جی آئی ایس آئی جنرل جاوید ناصر کو زبردستی ریٹائر کر دیا گیا دوستو بہت سارے سیاسی مبسرین اور صحافیوں کے مطابق جنرل جاوید ناصر کو آئی ایس آئی سے امریکہ کے دباؤ کی وجہ پر نہیں بلکہ ان عرب ممالک کی وجہ سے برطرف کیا گیا جنہوں نے او آئی سی میں جنرل ناصر کے خلاف احتجاز کیا تھا اور انہوں نے یہ الزام لگایا تھا کہ جنرل ناصر نے عرب ممالک میں بنیاد پرست تحریکوں کو سپورٹ کیا ہے اب جنرل ناصر نے عربوں کے ساتھ کیا کیا ہے وہ جنرل ناصر ہی بہتر جانتے ہیں خیر ریٹائرمنٹ کے بعد جنرل ناصر تبلیغی جماعت کے ساتھ لگ گئے اور دعوت و تبلیغ کا کام کرنے لگے دوستو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسے جنرل کو آگے کیوں نہیں بھڑنے دیا جاتا جو اسلام پسند ہو کچھ ایسا ہی ایک سیاسی جماعت نے جنرل حمید گل کے ساتھ بھی کیا تھا آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا اب تک کے لیے اتنا ہی اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا میں ملتا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اجازت اللہ حافظ موسیقی